السلام علیکم دوستو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دسپریان بروکن گلاس ایفیکٹ کو سٹارٹ کیا تھا انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بروکن گلاس ایفیکٹ کو فائنل ٹاچ دیں گے تو چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتی ہوئے فوٹو شاپ کو اپن کرتے ہیں لیئر ماسک سیلیکٹ کر لیں برش سیٹنگ میں جائیے لوڈ برشیز گلاس برشیز کا ڈاؤنلوڈ لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا برشیز ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد لوڈ کر لیں ایک سائیڈ پہ کر لیں سائیز کو چھوٹا کریں موسیقی ڈاؤنلوڈ چینج یور براش سائز کو چھوٹا کر لیں سائز کو کار نرز کو اکیس کے بعد لیئر 1 ماسک سیلیکٹ کر لیں اور brush change کر لیں size background white ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع اور size چھوٹا کرنے ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع crop کریں گے ہم delete ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع t ok ctrl j again ctrl j ctrl t اور size کو بڑھا کر لیں ctrl t sorry ctrl j ctrl t ctrl j ctrl t ctrl t کر لیں گے sorry double click ok delete define edges overlay کر کے ok ok کر دیں اور drag کر لیں ctrl t flip horizontal ctrl t اور ctrl j ctrl t ctrl t ctrl t ہم کیا کریں گے shift press کریں گے اور convert to smart object اور rasterize layer ctrl j ctrl t اب ہم کیا کریں گے flip horizontal جی دوستو اس picture کو save کرنے سے پہلے gradient map on کریں گے ok اور اس کو ہم white tune دیں گے اور اس کو ہم multiply کار دیں گے opacity ہم 60 رکھیں گے تقریبا ok اس کو ہم save کر لیں گے save as اس لیے کیونکہ already پہلے ہم نے یہ project اسی نام سے save کر رکھا ہے ok اسے ہم broken glass before ok اس طرح آپ کسی بھی picture کو disparion broken glass effect کے مدد سے unique look دے سکتے ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں